بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جی دوستو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا کہ جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے کسی کیس میں عدالت کے سامنے جا کے یا پھر ایگزیکٹیو آتھارٹی کے سامنے مطلب کمیشنر ڈی سی اے ڈی سی آر تحصیل دار یا پھر نائب تحصیل دار کے سامنے جا کے کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی قانون میں جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کی پنشمنٹ کتنی ہوگی تو دوستو گیونگ فالس ایویڈنس پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن 191 میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو پاکستانی قانون پاکستانی پینل کورڈ 1860 کے تحت اس کو سزا ہوگی اب اس کو میں آپ کو ایکزمپل کے ساتھ سناتا ہوں یا آپ کو بتاتا ہوں کہ گیونگ فالس ایویڈنس کیا ہوتی ہے مطلب گیونگ فالس ایویڈنس کہ غلط جھوٹی گواہی دینا اب کس کی اگنس دینا اس کی اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ دوسرے شخص سے مطلب اے کہتا ہے کہ میرے بی نے پیسے دینے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار آپ لگا لیں اس میں سی آ کے انٹرفیرنس کرتا ہے کہ ہاں میں نے بی سے یہ سنا تھا کہ اس نے اے کے پیسے دینے ہیں مطلب اس نے ایڈمنٹ کر لیا ہے اب سی کی جو یہ گواہی ہوگی حالانکہ اس نے نہیں سنی یا پھر وہ کوڈ میں جا کے پروف نہیں کر پایا تو یہ جھوٹی گواہی میں ہوگی یہ ہے ہماری گیونگ فالس ایویڈنس اور اس کی جو سزا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں یہ تھا گیونگ فالس ایویڈنس اب فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس کیا ہوتی ہے یا اس کو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 192 ڈیل کرتا ہے اس میں کہتا ہے کسی ریکارڈ میں چینجنگ کرنا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے انٹینشن سے کسی ڈاکومنٹ یا پھر ریکارڈ یا پھر بک میں چینجنگ کرنا یا پھر اپنی مرضی سے کوئی ایڈنگ کرنا یا پھر اس میں سبٹریکشن کرنا اس کو کہتے ہیں کہ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس اب اس کی میں آپ کو ایکزمپل بتاتا ہوں کہ ایک کریانہ سٹور والا ہے یا پھر جنرل سٹور والا ہے وہ اپنے بک میں ایک ریکارڈ لکھتا جا رہا ہے اس میں وہ جھوٹ کے پیسے ایڈ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ ریکارڈ پہ لکھ رہا ہوں اگر کل کو کوئی شخص اگر اس چیز کو نہیں مانتا تو میں عدالت میں جا کے یہ چیز پیش کر دوں گا کیونکہ اس بک کو مانا جائے گا اس بک پر اس شخص کے سائن موجود ہوتے ہیں تب بھی وہ جا کے اس کو پیش کرے تو اس کی تھوڑی نہ تھوڑی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ اس پہ اس کا پیٹ درج ہوتا ہے اس میں دوسرے شخص کی میلہ فائل لیا جاتی ہے کہ تم نے اپنا جو ریکارڈ تھا تمہارا جو کھاتا تھا وہ تم نے چیک کیوں نہیں کیا لیکن اس میں اس کی وہ ایویڈنس اگر وہ اس کو پروف نہ کر پایا تو وہ فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس میں چلا جاتا ہے دوستو جو فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس ہے اس میں اکثر جو مسئلے رہتے ہیں وہ زمینوں کے ایشوز رہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا فرد جارے کر دیا کسی اور کا نام لکھ دیا رجسٹری میں کسی اور کا نام لکھ دیا زمین وہاں پڑی تھی وہاں جا کے چینجنگ کر دی یہ اس صورت پہ لگتا ہے ان دونوں گیونگ فالس ایویڈنس اور فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس جھوٹے گواہی یا پھر جھوٹے گواہوں کے خلاف پاکستانی پینل کورڈ میں سزا موجود ہے جو شخص یہ جرم سرزد کرتا ہے اس کی سزا پاکستانی پینل کورڈ ایٹین سکسٹی کے سیکشن ون نائنٹی تری میں درج ہے اگر کوئی شخص ایویڈنس دینے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور جو گواہی ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے اس کی سزا اس کو دی جائے گی اگر کوئی شخص ایگزیکٹیو آتھورٹی کے ساتھ یا پھر کسی بکس میں یا پھر کسی ریکارڈ میں وہ پھر افیشل ہو یا پھر نون افیشل ہو اس میں چینجنگ کر کے اس کو کوڈ میں جا کے پیش کرتا ہے کوڈ میں پیش کرنا لازمی ہے اور کچھ ڈاکومنٹس ایگزیکٹیو آتھورٹیز کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے جس میں کمیشنر ڈی سی تحصیل دار نائب تحصیل دار یا پھر کوئی اس طرح کا پٹواری آ جاتا ہے اس کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور بعد میں اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے اگر جھوٹ ہوگی اس کو سزا دی جائے گی اب دوستو اس کی پنشمنٹ کی جانب چلتے ہیں اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے اس میں ڈاکومنٹری بھی شامل ہے کہ کوئی ریکارڈ میں تبدیلی بھی شامل ہے اگر کوئی شخص اس طرح کے جرم سرزد کرتے ہوئے پایا گیا اس کی پنشمنٹ which may extend to seven years اس کی جو سزا ہے وہ سات سال تک بڑھ سکتی ہے مطلب اس کو دی جا سکتی ہے and shall also be liable to fine مطلب اس کو سزا بھی لازمی دی جائے گی اور دوسری کی جو پنشمنٹ ہے which may extend to three years مطلب تین سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو fine بھی لگے گا اب دوستو ایک جگہ پہ سات سال ایک جگہ پہ تین سال سات سال دوستو اس لیے کہ کوئی شخص کسی evidence کے لحاظ سے عدالت میں جا کے پیش ہوتا ہے عدالت میں جا کے وہ چیز اس کی جھوٹی گوائی ثابت ہو جاتی ہے تب اس کو سات سال سزا ملے گی اگر کوئی شخص تین سال کی سزا اس وقت ملتی ہے اگر کوئی شخص عدالت کسی شخص کو appoint کرتی ہے کہ تم جا کے investigation کرو یا پھر اس کے record اکٹھے کرو اس کے executive authority کے record اکٹھے کرنے کے بعد کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے اس جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کی سزا تین سال which may extend to تین سال and three years and shall also be liable to find دوستو یہ تھا ہمارا جھوٹے گواہوں کے حوالے سے lecture پھر بھی اگر آپ کو مزید سمجھ نہیں آتی تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا